بولو بجاؤ گے کوئی اگر یہ بجانا ہوتا میں جانتا ہوں ابھی تک تم نے بجایا ہوگا یا نہیں مگر وہ ابھی تک تمہیں اتنا معلوم نہیں تھا تمہیں اتنا پتہ نہیں تھا بتاؤ کوئی اپنی ماں کے تیجے میں ڈھول بجاتا دسمے میں ڈھول بجاتا چالیسے میں ڈھول بجاتا نہیں اگر سواب ہوتا تو بجاتا آج تک کسی نے نہیں بجایا مگر امام حسین کی برسی کو تمہیں دکھائی دے رہا ہے امام حسین کی شہادت کو ڈھول نہیں پیارو تم میرا ساتھ دو خدا کی قسم انقلاب آ جائے گا انقلاب اگر تم ساتھ دو نا تو انقلاب ہو جائے گا نہیں تمہیں کیا کرنا ہے امام حسین پاک کا پورا ذکر سننا ہے تمہیں کیا کرنا ہے دس دن کے روزے رکھو اگر اتنا نہ ہو سکے تو نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھو غریبوں کی مدد کرو ارے کھچڑا پکاؤ حلیم پکاؤ بریانی پکاؤ لنگر لٹاؤ امام حسین پاک کا ذکر کراؤ بچوں کو بنا کے قرآن خانی کراؤ ارے حسین پاک کو یاد کر کر کے آنسوں اکھے آنسوں نکال دو اور رو رو کر کے کہوں مولا اتنے پاکیزہ شہزادے تھے اتنے اچھے شہزادے تھے اے اللہ ان کی شہادت کے صدقے میں میرے بچوں کی حفاظت کرنا ہے اے اللہ میں دعا کرنا ہوں حسین کی شہادت کے صدقے میں یہ نوجوان کھاتا نگریہ کے انہوں نے مجھ سے وائدہ کیا ساتھ دیں گے اے اللہ اب تک اگر انہوں ہٹ بول بجائے ہو تو معاف کر دینا مولا تیرے ہی تو بندے ہیں اب تک جو گناہ کیا ہے معاف کر دینا آج کے بعد یہ مجھ سے وائدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی جوب ہمیں معلوم ہے وہ خورا باتیں نہیں کریں گے بولو انشاءاللہ 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 اور ہم پک کے سچے حسین پاک کے غلام بنیم محرم یہ کیا ہے یہ مائک کیا بولو اگر میں اس کو بھینس بتاؤں تو تم مانو گے یہ کیا ہے یہ علی یوٹیوب ہے بہت اچھا ان کا وہ ہے تو میں اس کو بتاؤں کہ یہ گھوڑا ہے مانو گے اس کو بتاؤں گھڑی ہے مانو گے محرم کیا ہوتا محرم کا مطلب ہے امام حسین پاک کے روزے کا نقشہ بنانا محرم کا مطلب یہ ہے کربلہ محلہ کا نقشہ بنانا اور آج جتنے یہ محرم ہیں یہ کربلہ کا نقشہ ہے کسی میں گھوڑے دور رہے ہیں کسی میں دلدل دور رہے ہیں کسی میں کھڑکی ہیں اے بولو ہمارا مذہب سچا ہے جھوٹا نہیں ہے ہمارا مذہب سچا ہمارا قرآن سچا ہمارے نبی سچے اسلام سچا مسلمان اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا ارے جب وہ محرم ہائی نہیں کسی نے تاج محل بنا لیا کسی نے مسجد کا نقشہ بنا لیا کسی نے پورے پرانی عمارت بنا لی جیسی جو کٹنگ چاہ رہا اور بیڑی بھی وہی پی رہا ناپاک آدمی بنا رہا نماز پڑھنے والا نہیں بنا رہا وہ امام حسین نے پاک محرم کو ہاتھ رگا رہا جب کربلا کا نقشہ ہے نہیں ہے نہیں تو وہ محرم ہوا کیا نپار ایسا اب اس محلے کا لگ ہے اس محلے کا لگ ہے کدھا تے پرنے نپار اس کا مطلب ایک محلہ یہ ہے ایک محلہ یہ اگر ان کا محرم جیت گیا تو ان کے امام حسین جیت گیا تمہارے ہار گیا تو جن کے ہارے تو بیزت ہی ہوئی نہیں ہوئی ہم کیا بیزت ہی کرنے ہیں یہ نپانے کا کیا مطلب یہ جو کھڑے کرنے ہیں نپارے کدھا رہے کیا مطلب تمہارا مذہب تو بڑا سچا ہے اگر ایسا ہوتا تو میرے تو خاندان کی باتیں میں سید ہوں میرے تو خاندان کی بات ہے تو میں تو اور خوشی سے کہہ رہا ڈھول بجھالو خوب بجھا ہوں مانگر تمہارے ہاں کسی کا دکھ ہوتا تکلیف ہوتی ہے تمہارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے میں بینڈ باجہ لے کے آؤں ڈھول لے کے آؤں تم مجھے اچھا سمجھو گے تو جب تم میرے خاندان پر بجھاؤ گے تو میں تمہیں اچھا سمجھوں گا اس لئے اچھا سمجھ رہا ہوں کہ تم ابھی نادان ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے اس لئے تقریریں کھل کھل کے کرو خود بتاؤ اگر میں ڈھول لے کے آؤں کسی کے بیٹے کو اس پر اس کی ماں ناراض ہو جائے گی باپ ناراض جائے گا نانا دادہ سب ناراض ہیں امام حسین کی شہادت پر تم ڈھول بجاؤ یہ کھیل تماشے کرو گے تو امام حسین کی ماں معلوم ہے کون ہے فاطمہ ہے اگر وہ ناراض ہو گئی باپ معلوم ہے کون ہے علی ہے وہ ناراض ہو گئی نانا معلوم ہے کون ہے مصطفی جانے رحمت ہے اگر وہ ناراض ہو گئی تو ٹھکانہ ہے کہیں کام اگر میں بھی ناراض ہو گئی تو نمازیں بھی بیکار روزیں بھی بیکار ہر بھی بیکار زگاہ بھی بیکار تم بھی بیکار تمہاری دنیا بھی آکرہ کوئی کام ہے سمت کرنا